رحمن الرحیم حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مطبا کے بارے میں منافقین نے وہ کون سی اشباتیں کہی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے اور جب آپ کے پاس پہنچے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا مطبا ایسا ہے میرے لیے کہ جیسا کہ حرون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو ان تک بہ آسانی پہنسکیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطبا حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں رہنے کا حکم دیا اور خود حجرت پر تشریف لے گئے کہ منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمولی حیثت کا خیال کر کے اور اپنے اوپر بوت سمجھ کے چھوڑ گئے ہیں منافقین کی یہ باتیں حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مہنچیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسلح اٹھایا اور نکلے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ کے قریب مقام جرف میں ٹھہر ہوئے تھے حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اس لیے چھوڑائیں کہ آپ مجھے اپنے لیے بوت سمجھتے ہیں اور مجھے کم حیثیت خیال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں میں نے تو محض ان کی امانتوں کی وجہ سے تجھے پیچھے چھوڑا تھا اب تم واپس جاؤ اور میرے اور اپنے اہل و عیال کی خبرگیری کرو اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حرون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ سن کر حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنجوہم دور ہوا اور ہونٹوں پر مسکراہت کی لہر دو گئے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آگے اور جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام سب لوگوں تک پہن سکے